موسیقی میں گزشتہ سترہ سالوں سے کراچی میں ہوں اور ایک گاؤں کے آنے سے بعد مجھے اس کراچی شہر سے بہت محبت ہے اور اس کی محبت کی وجہ اس کی ڈائیورسٹی ہے میں اکثر جب پاکستان کے دیگر شہروں میں جاتا ہوں یا وہاں کے رہنے والے لوگ جب کراچی میں آتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کراچی کی کیا چیز اچھی لگتی ہے تو کراچی کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی ہے اور اس کی رونکیں ہیں جو اس کو دنیا سے منفرد بناتی ہیں جو اس کی جو پہچان ہے وہ ڈیفرنٹ کرواتی ہے یہاں ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ وظاہب ڈیفرنٹ زبانیں ڈیفرنٹ لوگ سب یہاں پر رہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے کراچی جو ہے وہ ایک خوبصورت شہر ہے انفورچنٹلی اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو اس طرح سے منٹین نہیں کیا گیا یا اس کو بلڈ نہیں کیا گیا جس طرح سے اس کو کیا جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اس آپ کو میرے بیگرانڈ میں ہی چلتی پھر دی گاڑیاں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ شہر اب بھی زندہ دلوں کا شہر ہے یہ روشنیوں کا شہر ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں روشنیاں انڈھیلتا ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں روشنیاں دیتا ہے یہ ایسے لوگوں کو بھی قبول کرتا ہے جو بھٹکے ہوتے ہیں جو زندگی کے مقصد کی تلاش میں ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں کراچی ان کو پناہ دیتا ہے کراچی ان کو ویلکم کرتا ہے اور میں خود کبھی اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ شاید میں اگر کراچی نہ آتا تو میں اپنی زندگی کے اس مقصد کو اتنا واضح طور پر نہ دیکھ سکتا اتنا کلیر نہ دیکھ سکتا یہ کراچی ہے جس کی ڈائیورسٹی نے جس کی خوبصورتی نے جس کی ہیریٹیج نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو جانوں اور دوسروں کی زندگیوں میں اس ویلیو کا ایڈ کروں سو کراچی is a beautiful city اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں اور کبھی اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے کراچی چاہتا ہے آپ کو یہ شہر ایک زندگی دیتا ہوا شہر نظر آئے گا آپ کو یہ شہر ایک زندگی بانٹنے والا شہر نظر آئے گا آپ کو یہ شہر ہر ایک کو قبول کرنے والا آئے گا آپ کو یہ شہر زندگی میں ایک نئی امید دینے والا شہر نظر آئے گا اس کے لوگ اس کا تلچر اس کی روایات اس کی آب و ہوا اس کی فضاء میں آپ کو کہیں نہ کہیں اپنایت نظر آئے گی یہی وہ بات ہے جو کراچی کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے